بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کہتے ہیں جب حضرت عبراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ بادشاہی چھوڑ کر دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک درویش کو دیکھا جو سارا دن روزہ رکھتے تھے اور شام کے وقت آسمان سے تام کا ایک طبق اترتا تھا آپ ایک دن درویش کے پاس رہے شام کو جب درویش کے پاس ایک طبق اترا تو حضرت خاجہ عبراہیم بن عدم پر دس طبق تام کے اترے یہ دیکھ کر درویش کے دل میں غیرت پیدا ہوئی اور کہنے لگے کہ توقل کر کے دریا پر بیٹھا ہوں میرے لئے طبق آیا ہے اور اس مہمان کے لئے جس نے ابھی فقیری اختیار کی ہے دس طبق آ گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے حاطف نے آواز دی کہ اے درویش تم مفلس تھے اور تمہیں تام کی یہ مقدار کافی دیر اور سوال کے بعد حاصل ہوئی اور تمہارے لئے غنیمت ہے لیکن یہ جو مہمان آیا ہے اس نے میری محبت میں بادشاہی قربان کر دی ہے اس کی شان و شوقت کے لحاظ سے یہ دس طبق بہت ہی کم ہے زیادہ توالت مت کرو کیونکہ میرے اور میرے دوستوں کے درمیان بے شمار راز کی باتیں ہیں دوستو حضرت ابراہیم بن عدم رحم اللہ کے نام سے کون واقف نہیں تقریبا ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہے لیکن ان کی زندگی کے احوال سے اور ان کی کرامات اور ان کے مقام سے بہت کم لوگ واقف ہیں آج کی ویڈیو میں ابراہیم بن عدم رحم اللہ کی زندگی سے چند ایسے واقعات اور کرامات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت ابراہیم بن عدم کے والد گرامی عدم رحم اللہ کی زندگی کا عجیب واقعہ بھی ویڈیو میں شامل کریں گے جو شاید ہی پہلے کسی نے بیان کیا ہوگا اسی واقعے میں آپ کی ولادت کا ذکر بھی ہے ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہے لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پیارے دوستو سلطان السالکین بیرے طریقت حضرت خاجہ ابراہیم بن عدم رحم اللہ کا شمار حضرت خاجہ فضیل بن عیاز کے اکابر خلفہ میں ہوتا ہے آپ پیران کبائر اور مشایخ ازام میں سے شمار ہوتے تھے اور آپ کا نظر پانچ واسطوں سے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے پیارے دوستو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ طریقت میں یکتہ بلکہ اپنے ہم اثروں میں سرداروں کے سردار حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے آپ کی ملاقات بہت سے مشایخ سے ہوئی تھی آپ نے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں علم حاصل کیا تھا روایت ہے کہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے ایک دن شکار کے واسطے بما لشکر کے نکلے مگر جنگل میں حرن کے شکار میں جب تاکب کیا تو آپ اپنے لشکر سے الہدہ ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے اس حرن کو قوتِ گویائی بکشی اور نہایت احساس سے اس نے کہا کیا تمہیں اسی کام کے واسطے پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے اتنی سی یہ بات سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور اسی وقت بارگاہِ الہی میں توبہ کی اور تمام امورِ سلطنت کو ترک کر کے صرف زہد و پریزگار اختیار کر لی اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاز اور حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحبت اختیار کر لی اور پھر تمام امور اپنے قصبِ حلال کے علاوہ اور کچھ نہ کھایا آپ کی بہت سی کرامات مشہور ہیں اور تصوف کے حقائق میں بہت سے رموز آپ نے بیان فرمائے ہیں حضرت جنید بغدادی کا بیان ہے طریقت کے تمام علوم کی قلید حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ ہیں روایت ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے تمام کام ایک طرف چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں چلا گیا تو ایک مومر شخص نے مجھ سے کہا اے ابراہیم تو جانتا ہی یہ کونسی جگہ ہے یہاں پر تو فوج اور سواری لیے جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ تو شیطان ہے اس وقت میرے پاس چاندی کے چار دانگ تھے جو میں نے ایک زمبیل بنا کر میں نے بطور مزدوری لیے تھے میں نے اسی وقت اپنی جیب سے نکال کر فینک دیئے اور پھر یہ مضبوط ارادہ کر لیا کہ اب میں ہر میل کے ختمے پر چار سو نفل نماز ادا کروں گا چنانچہ میں اسی حال میں اس جنگل میں چار سال کا عرصہ گزار دیا مگر اللہ تعالیٰ مجھے وقت پر برابر میرے لیے روزی پہنچاتا رہا اور اس وقت میں حضرت خیزر علیہ السلام میرے ساتھ رہے جنہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کا اسم آزم سکھایا جس سے میرا دل مخلوق عالم سے بالکل بے نیاز ہو گیا پیارے دوستو اس کے علاوہ آپ کے بہت سے مناقب ہیں اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہی ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بیت المقدس میں تھا ان دنوں کا واقعہ کہ ایک رات جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو کچھ رات بیتنے کے بعد آسمان سے دو پرشتے اترے اور مسجد کے محراب کے پاس آ کر ٹھہر گئے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے کسی انسان کی خوشپو آ رہی ہے دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ ہیں پہلے نے پوچھا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ بلخ کے رہنے والے ہیں دوسرے نے کہا ہاں وہی پہلے نے کہا افسوس انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کیلئے بڑی مشکتیں برداش کی مسئیبتوں اور مشکلوں کے باوجود سبر سے کام لیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ والایت عطا کر دیا لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا دوسرے نے پوچھا ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے پہلے فرشتے نے کہا جب وہ بسرہ میں تھے تو ایک بار انہوں نے ایک خجور فروش سے خجوریں خریدیں اور خجوریں لے کر جب وہ واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ زمین پر خجور کا ایک دانہ گرا پڑا تھا انہوں نے سمجھا شاید ہی ان کے ہاتھ سے گرا ہے لہٰذا انہوں نے اسے اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا دراصل خجور کا دانہ ان کے ہاتھ سے نہیں گرا تھا بلکہ ایک خجور کے ٹوکرے سے گرا تھا اور جو ہی وہ خجور ان کے پیٹ میں پہنچی ان سے مرتبہ ولایت واپس لے لیا گیا حضرت ابراہیم بن عظم رحمت اللہ علیہ نے مسجد کے دروازے کی اوٹ سے جب ان کی یہ باتیں سنی تو روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور اس پریشانی اور بیچینی کے آرم میں بیت المقدس سے بسرہ کی طرف روانہ ہو گئے مہاں جا کر ایک خجور فروش سے خجوریں خریدیں اور پھر اس خجور فروش کے پاس گئے جس سے پہلے ایک خجوریں خریدیں تھیں اسے ایک خجور واپس کی اور ساتھ ہی سارا واقعہ بیان کیا اور آخر میں اس سے معافی بھی مانگی کہ غلطی سے تمہاری ایک خجور خالی تھی لہذا مجھے معاف کر دینا اس خجور فروش نے انہیں کھولے دل سے معاف کر دیا اور پھر رو پڑا کہ حضرت کو ایک خجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ بسرہ سے پھر بیت المقدس روانہ ہو گئے اور پھر واپس بیت المقدس پہنچ کر رات کے وقت اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے جب رات کافی بیٹھ گئی تو آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے اسمان سے اترے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے انسان کی خوشبو آ رہی ہے دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں یہاں ابراہیم بن عدم موجود ہیں جو ولایت کے مرتبے سے گر گئے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ کے پھر وہی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا پیارے دوستو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم انجانے میں اور جان بوچ کر لوگوں کا کتنا حق کھا جاتے ہیں اور اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ روز محشر اس کا حساب درنا پڑے گا پیارے دوستو حضرت خاجہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کو بہت سے بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل رہا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بقول آپ رحمت اللہ علیہ فقراء کے تمام علوم و اسرار کی کنجی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا مشہور کول ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ یوں ہے کہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شہر میں تشریف لے گئے اور جا کر مسجد میں رکے عشاء کی نماز ہو چکی تو امام مسجد نے کہا کہ مسجد سے نکلو میں دروازہ بند کروں گا اور اتفاق ایسا کہ موسم بھی سخت سردی کا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ بولے میں مسافر ہوں رات یہیں رکوں گا امام مسجد نے کہا مسافروں کا تو یہ حال ہے کہ مسجد کی کندیلیں اور فرس چوری کر کے لے جاتے ہیں میں تو کسی کو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دوں گا چاہے ابراہیم بن عدم ہی کیوں نہ آ جائیں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا میں ابراہیم بن عدم ہی ہوں امام مسجد بولا تمہارے لیے جاڑے کی شدت ہی بہت ہے اس پر جھوٹ کا اضافہ نہ کرو بہت باتیں کر چکے اس کے بعد امام مسجد نے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچتے ہوئے مسجد سے بائر ہمام کے تنور تک لیا اور وہاں چھوڑ کر چلا گیا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہاں ہمام میں آگ جلانے والا ایک شخص موجود تھا سوچا اسی کے پاس چل کر رات گزاری کرنی چاہیے میں اس کے پاس پہنچا اور سلام کیا وہ شخص موٹا بوریے کا کرتہ پہنے ہوئے تھا اشارے سے مجھے بٹھایا اور ڈرتی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا رہا جب اپنے کام سے فارغ ہو کر کہا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے سلام کب کیا تھا اور جواب آپ دے رہے ہو ملازم ہمام بولا میں کسی کا نوکر ہوں مجھے خوف ہوا کہ تمہارے جواب میں مشکول ہو کر میں خیانت کا مرتقب نہ ہو جاؤں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے تھے ملازم ہمام بولا میں موت سے ڈرتا ہوں معلوم نہیں ادھر سے آ جائے یا ادھر سے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دوبارہ سوال کیا روزانہ کتنی مزدوری کر لیتے ہو ملازم ہمام بولا ایک درہم اور ایک دانگ کی حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر سے سوال کیا یہ پیسے کیا کرتے ہو ملازم حمام بولا دانگ سے میرے اہل و ایال کی خوراک فرہم ہوتی ہے اور ایک دھرم اپنے ایک مرہوم بھائی کی اولاد پہ خرچ کرتا ہوں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کیا وہ تمہارا حقیقی بھائی ہے ملازم حمام میں نے اس سے خدا کے دوستی کی تھی اب وہ انتقال کر گیا تو اس کی اولاد کی پرورش کرتا ہوں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کسی شئے کی دعا مانگی ہے جو قبول ہوئی ہو ملازم حمام بیس سال سے میں ایک بات کی دعا کرتا ہوں جو اب تک پوری نہیں ہوئی وہ یہ کہ سنا ہے عرب میں ایک شخص ہے جو عابدوں اور زاہدوں میں بلند مرتبہ ہے اسے ابراہیم بن عدم کہتے ہیں میں نے دعا کیا ہے کہ میں اس کی زیارت کروں اور اسی ولی اللہ کے سامنے مجھے موت آئے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے بھائی تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کی اور ابراہیم بن عدم کو موں کے بل گسٹوا کر تیرے پاس بھیج دیا یہ سن کر ملازم حمام خوشی سے اچھل پڑا اور حضرت سے معنکہ کیا اس وقت اس نے دعا کی یا اللہ تو نے میری تمنا پوری فرمائی میری دعا کو قبولیت سے نوازا اب میری روح کو بھی قبض فرما چنانچہ وہ فورا انتقال کر گیا دوستو یاد رہے کہ حضرت ابراہیم بن عدم بلغ کے ایک شاہی خاندان کے فرد ہیں شہزادوں میں آپ کا نسب عالی حضرت ابراہیم بن عدم بن سلمان بن منصور بلغی سے جا ملتا ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پاک میں حاضر تھے تو بعض لوگوں نے حکارت امیز نگاہوں سے دیکھا لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے انہیں سیدنا کہہ کر کتاب فرمایا اور اپنے نزدیک جگہ دی اور لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہوئی تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا مکمل وقت ذکر و شگل اور وظائف میں گزرتا ہے اور ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ شکار کے لیے باہر جنگل میں نکل گئے حاطف غیبی نے آواز دی اے ابراہیم تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا آپ یہ آواز سنتے ہی متنبے ہوئے اور تمام مشاغل کو ترک کر دیا اور طریقت کی راہ اختیار کی اور حصول طریقت پر سختی سے کاربند ہو گئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے وہاں حضرت صوفیان سوری حضرت فضیل بن عیاز اور حضرت ابو یوسف غسولی سے استفادہ کیا اور ان حظرات کی خدمت میں کچھ وقت گزارا مکہ مکرمہ سے کچھ عرصہ کے لیے ملک شام کا رخ کیا اور وہاں رزق حلال کے حصول کے لیے مصروف کار ہوئے آپ باغات کی نگبانی کر کے رزق حلال کماتے تھے پیر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان ابراہیم بن عدم نے خرقہ فکر و خلافت خواجہ فضیل بن عیاز سے پایا ان کے لبا آپ کو خواجہ عمران بن موسیٰ بن زید رائی شیخ منصور سلمی اور خواجہ عویس کرنی رحم اللہ سے بھی خرقہ تبرک ملا تھا آپ پانچ دنوں بعد افطار کیا کرتے تھے افطار میں بھی سبز کائی استعمال کرتے تھے کم سوتے پیونت شدہ کپڑے پہنتے ننگے پاؤں چلتے تھے حضرت امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں حاضری دیا کرتے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام عاظم آپ کو سیدنا و سندنا ابراہیم بن عدم کہہ کر یاد کیا کرتے تھے دوستو آپ کو ابراہیم بن عدم رحمہ کی زندگی کی کرامات اور ان کے مزید واقعات بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو آپ کے والد گرامی کا عجیب و غریب قصہ سناتے ہیں یاد رہے کہ آپ کے والد بزرگوار کا نام عدھم تھا اور انہیں عدھم کلندر کے نام سے جانا جاتا ہے وطارک الدنیا کلندروں کی مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے انہوں نے بلک شہر کے باہر ایک ایسا کاشانہ بنایا تھا جہاں فقیر اور کلندر ہی آیا کرتے تھے ایک دن آپ کے کاشانے کے سامنے سے بادشاہ بلک کی سواری گزری اس وقت تو فانے بادوبارہ تھا شہزادی کی محمل کا پردہ زوردار ہوا سے ہٹا تھا اس کا چہرہ نظر آیا دیکھتے ہی عدھم کے دل پر عشق کا تیر جا لگا یہ ایسا نشانہ تھا کہ عدھم دل و جان سے ہاتھ دو بیٹھے دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے اور بلا جھجک لڑکی کے نکاح کا مطالبہ کر دیا بادشاہ کو اس مطالبے سے بڑا دکھ ہوا بدنامی سے بچنے اور کلندر کی روحانی حملہ سے محفوظ رہنے کے لئے اس نے انکار تو نہ کیا مگر ایک شرط پیش کر دی اور وزیر کے مشورے سے کہا کہ ہمارے شاہی خزانہ میں ایک بڑا مروارید ہے جسے ہم در یتیم کہتے ہیں اسے عدھم کلندر کو دکھا کر کہا کہ اگر آپ ایک ایسا ہی موتی لے آئیں تو ہم بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیں گے ورنہ اپنے اس مطالبے کو خالی خواہش جانتے ہوئے واپس لے لیں اور دوبارہ ہمارے محل کی طرف رخ نہ کرنا کلندر نے مروارید کو دیکھا اور شرط کو قبول کر لیا اور اس مروارید کی تلاش میں جنگلوں اور پہاڑوں میں جا نکلے ایک عرصے کی تگودو کے بعد جب وہ مروارید نہ ملا تو پریشان ہو کر دریا کے گنارے جا پہنچے تاکہ اپنے آپ کو غرق کر لیں عدم کی اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ تعالی کی رحمت کا دریہ جوش میں آیا حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑے آپ کا ہاتھ پکڑا اور دریہ میں چھلانگ لگانے سے بچانے کے لیے آپ کے سامنے ایسے گیارہ مروارید لا رکھے یہ مروارید شاہی خزانے والے مروارید سے کہیں بڑے بھی تھے اور چمکدار بھی خود حضرت خضر علیہ السلام نظروں سے غائب ہو گئے کلندر ادم یہ سارے مروارید اٹھائے بادشاہ کے پاس جا پہنچے اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے اور اس کے وزراء کو حیران کر دیا بادشاہ نے کلندر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کو آر جانتے ہوئے مروارید کی طرف توجہ نہیں دی اور کہنے لگا جاؤ ہمارے وزیر آزم سے بات کر کے فیصلہ کر لو وزیر نے کلندر سے تمام مروارید لے کر اسے دھکے دے کر دربار سے نکال دیا اور کہا اگر آئندہ یہ مطالبہ لے کر دربار کی طرف نظر آئے تو مروا دیے جاؤ گئے ادھم کہر درویش برجان درویش کی تصویر بنے جنگل کی طرف روانہ ہوئے اس کے سامنے کچھ چارہ نہیں رہا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ کی لڑکی سکتہ کی بیماری میں جان بلب ہو گئی اور تباہ علاج سے مایوس ہو گئے اسے مردہ جان کر دفنا دیا گیا کلندر ادھم نے اپنی محبوبہ کی موت کی خبر سونی تو تڑپ اٹھا وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا دفن کے بعد لوگ واپس آئے تو وہ قبر سے لپٹ کر رونے لگا اس کی آنکھوں سے عشقوں کے روان تھے رات ہوئی تو قبر کے نگران قبر کی حفاظت کو آ پہنچے انہوں نے کلندر کو قبر کے پاس دیکھا تو بے فکر ہو کر سو گئے کلندر اپنی بے قراری کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی مشوقہ کا آخری دیدار چاہتا تھا اس نے قبر کو کھودا تاکہ ایک نظر دیکھ لے لاش کو قبر سے نکالا قبر کو پر کر دیا اور لاش کو اٹھا کر وہاں سے چل دیا اور اپنے کاشانہ میں لے گیا لکڑی کے تختے پر لٹا کر شمہ روشن کی تاکہ اس کے چہرے کو دیکھ سکے اپنی مشوقہ کو دیکھے جاتا اور زار زار روتا جاتا تھا اسی طرح آدھی رات بیٹھ گئی اتفاق ایسا ہوا کہ یونان سے ایک طبیب اسی رات بلک پہنچا تھا یہ طبیب ایسی پیچیدہ بیماریوں میں کمال رکھتا تھا رات کا وقت تھا شہر کے دروازے بند دیکھ کر رات بسر کرنے کی فکر میں تھا اس کلندر کے کاشانے میں روشنی دیکھی تو ادھر آ نکلا اندر آ کر دیکھا کہ ایک خوبصورت لاش تختے پر پڑی ہے اور ایک شخص پاس بیٹھے رو رہا ہے اور اپنی بے کراری اور پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے طبیب نے اس صورتحال کو دیکھا بڑی مہربانی اور لطف سے قریب آیا ہاتھ میں چراغ اٹھایا صورتحال ملیزہ کی اور نفس دیکھ کر مری نہیں سکتے کی بیماری میں بے ہوش ہے یہ کہہ کے ایک نشتر نکالا اور لڑکی کی فسد کاٹ ڈالی خون کے چند کترے ٹپکے تو لاش حرکت آئی لڑکی نے ہاں کھول دیں دائیں بائیں دیکھا ایک طبیب کو اپنے پاس پایا اور پھر ایک نامحرم کو دیکھ کر چہرے کو چھپا لیا کہنے لگی اے میرے طبیب اے میرے باپ مجھے یہ بتاؤ میں کہا ہوں کس حالت میں ہوں اور مجھے کفن کیوں پہنایا گیا ہے اور پھر اس تختے پر کلندر کے کاشانے میں کیسے آئی ہوں طبیب اور کلندر دونوں معذرت کرتے ہوئے آگے بڑے اور تمام واقعات بیان کر دیئے بادشاہ کی بیٹی نے جب صورتحال معلوم کر لی اور یہ جان لیا کہ میری جان کی حفاظت تو اس کلندر کی معرفت ہوئی ہے وہ کلندر سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی طبیب نے نکاح پڑھایا صبح کلندر شہر میں گیا اور ایک اچھا سا مکان کرائے پر لیا اپنی معشوقہ کو وہاں لیا آیا اور نہائیت آرام و آسائج سے زندگی بسر کرنے لگا نو ماہ گزرے تو اللہ کی مربانی سے خواجہ سلطان ابراہیم پیدا ہوئے وہ شکل صورت میں اپنی والدہ کے مشابہ تھے پانچ سال ہوئے تو کلندر نے اپنے اس بیٹے کو شاہی مکتب میں داخل کرایا کہتے ہیں بادشاہ کبھی کبھی اس مکتب میں آیا کرتا تھا اور بچوں کا امتحان لیا کرتا تھا اتفاقا بادشاہ کی نظریں اس بچے پر پڑھیں تو بے اختیار اس کی محبت اور علفت نے جوش مارا اس نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے محل میں لے گیا بچہ شام کے وقت اپنے گھر نہ پہنچا تو والدہ کو بڑی تشویش ہوئی اپنے کلندر خاوند کو مکتب میں بھیجا کہ بچے کی خیریت دریافت کرے جب وہ کلندر مدرسے کی طرف آیا تو اسے بتایا گیا کہ بادشاہ بچے کو اٹھا کر اپنے شاہی محل میں لے گیا ہے وہ کلندر بے اختیار ہو کر اسی طرف دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس مہنچا بادشاہ نے کلندر کو دیکھتے ہی پہچان دیا اور کہا اے کلندر اللہ نے تمہیں عجیب لڑکا دیا ہے جو منظور اور مقبول خلق ہے میں نے پہلی بار دیکھا تو اس سے پیار و محبت ہوا اور میں اسے اٹھا کر محل میں لے آیا ہوں کلندر بات سن کر مسکر آیا اور کہا بادشاہ کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ اس کی بیٹی کا فرزند ہے پھر اس نے تمام حالات کی تفصیلات بادشاہ کو سنائی جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی اکلوتی بیٹی ابھی تک زندہ ہے تو سجدہ شکر بجا لائیا اور نہایت خوشی سے اٹھا اور یہ خوش خبری اپنی بیگم کو سنائی دونوں شاہی سواری پر سوار ہو کر کلندر کے گھر پہنچے بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لئے بڑا آلی شان محل بنایا چونکہ بادشاہ کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا اس نے اعلان کیا کہ میرا نواسہ سلطان ابراہیم میرا جانشین اور ولی اہد ہوگا بادشاہ خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا سلطان ابراہیم تخت شاہی پر بیٹھا اور کئی سال تک نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا دن کو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا لیکن ان کا قلب ہمیشہ اپنی اصل کی طرف مائل اور حق تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہا آپ درویشوں کی بہت تازیم و تقریم کرتے تھے اور اکثر اوقات ان کے جوتے اٹھا کر سامنے رکھتے آخر جوانی ہی میں سلطنت سے دستبردار ہو کر عبادت حق تعالیٰ میں مشغول ہو گئے ایک بزرگ آپ کی بابت فرماتے ہیں ابراہیم بن ادم اپنا ملک اور اپنا مکان چھوڑ کر خاجہ فضیل کی فرما برداری میں آئے انہوں نے اپنا خزانہ لشکر اہل و ایال چھوڑ کر خاجہ فضیل کے تکیے کی جگہ اپنی باہیں بچھا دیں ابراہیم بن ادم کچھ سرہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بھی کچھ دن رہے یہی وجہ ہے کہ امام صاحب آپ کی نسبتی الفاظ فرمایا کرتے تھے سیدنا ابراہیم بن ادم کچھ سرہ منقول ہے کہ ایک دفعہ خاجہ ابراہیم ادم رحمت اللہ جعفر بن منصور کے پاس آئے جو اباسیوں میں دوسرا خلیفہ تھا خلیفہ نے بڑے جوش کے ساتھ استقبال کیا اور سلام کے بعد کہا اے ابو عساق تمہارا کیا حال ہے خاجہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المومنین ہم نے اپنا دین پست کر کے دنیا کو بلند کیا لیکن اب نہ تو دین باقی رہا اور نہ ہی وہ چیز رہی جسے ہم نے بلند کیا تھا کہا جاتا ہے کہ خاجہ ابراہیم ادم کا جاڑے کا لباس صرف ایک موٹا ٹاٹ ہوتا تھا جس کے نیچے کرتا وغیرہ کچھ نہ ہوتا تھا اور گرمی میں دو کپڑے ہوتے تھے جن کی قیمت چار درہم سے زیادہ نہ ہوتی تھی ایک کا تہبند بناتے اور دوسرے کی چادر آپ کیا سفر اور کیا حضر ہر وقت روزے سے رہتے اور راتوں کو قیام و نماز میں بسر کیا کرتے تھے ہمیشہ فکر و غم میں مستغرق نظر آتے تھے کھیت کاٹتے اور اس کے عجرت سے قوت حاصل کیا کرتے جب آپ کھیت کاٹنے سے فارغ ہوتے اور مزدوری کر چکتے تو اپنے کسی یار کو کھیت والے کے پاس بھیجتے اور حساب کے بعد جو عجرت بلاتا آپ اس میں سے کچھ نہ لیتے بلکہ اپنے حساب پر تقسیم کر دیتے اور فرماتے جو تمہیں مطلوب ہو فوراں خرید لاؤ اور اپنے کام میں لاؤ لیکن جب آپ کو کھیت کاٹنے کی عجرت نہ ملتی تو باغوں کی حفاظت کرنے کی مزدوری کرتے پیارے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں ابراہیم بن عدم رحمت اللہ کی چند کرامات کا کہتے ہیں خاجہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ ایک دن کوہ کبیس پر بیٹھے ہوئے اپنے یاروں سے باتیں کر رہے تھے کہ اگر اولیاء اللہ میں سے کوئی ولی پہاڑ سے کہے کہ روان ہو تو فوراں اپنی جگہ چھوڑ کر چلنے لگے ابھی آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ جاری ہوئے تھے کہ پہاڑ نے جنبش کی آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر کر کے فرمایا کہ اوہ ابو کبیس ٹھہر جا میں نے تجھے روان ہونے کا حکم نہیں کیا ہے بلکہ اپنے یاروں کی خدمت میں تمثیل کے طور پر بیان کر رہا تھا کرامت کا ایک واقعہ یوں ہے کہ خاجہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دریہ کے سفر میں جہاز پر سوار تھے اور اپنی کملی میں لپٹے ہوئے مراقبے میں مشغول تھے اسی اسنا میں ایک نہائیت تیز و تند ہوا چلنی شروع ہوئی اس نے یہاں تک طول پکڑا کہ جہاز کے ڈوب جانے کا خوف سب پر تاری ہو گیا تمام اہل جہاز جمع ہو کر آپ کے پاس آئے اور گڑ گڑا کر عرض کیا کہ حضرت کیا حال ہے ہم تو ہلاکت کے موں میں پڑے ہوں ہیں آپ یہاں بیٹھے نیند میں مشغول ہیں آسمان کی طرف موں اٹھا کر کہا خداوند ہم تیری قدرت کاملہ کو دیکھ چکے ہیں اب تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دعا کے بعد اہل جہاز کو بہت ہی تھوڑا انتظار کرنا پڑا کہ ہوا بند ہو گئی اور جہاز پانی کی سطح پر ٹھہر گیا دوستو یہ ہوا کرتا ہے اولیاء کا اللہ کے ساتھ تعلق کہ اللہ اپنے ولی کی بات کو کبھی نہیں ٹکراتا اور ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے پیارے دوستو راہ تصوف کیا ہے اس حوالے سے یہ واقعہ ملازہ فرمائیں منقول ہے کہ خاجہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خدا کی اجازت و حکم سے جنگل میں نکل گیا جب میں بمقام ذات الوقت پہنچا تو ستر گڑڑی پوشوں کو دیکھا کہ مرے پڑے ہیں اور خون کی ندیاں ان کے جسموں سے بہر رہی ہیں میں ان کے قریب گیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان میں کچھ حیات مستار باقی ہے میں اس کے سرانے جا کھڑا ہوا نہائیت نرمی کے لہجے میں کہا اے نوجوان مرد یہ کیا قیفیت ہے اس نے آنکھیں کھول کر کہا اے ادھم کے بیٹے تجھے پانی اور محراب لازم ہے مطلب یہ کہ ہمیشہ باوضو رہے اور محراب تاعت میں زندگی بسر کر تو دور مجھا کے محجور و محروم رہے گا اور اس قدر قریب بھی نہ آ کے رنج اندو اٹھائے گا مبادہ کو شخص بساتے سلاتین پر گستاخی کرے تجھے ایسے دوست سے ڈرنا چاہیے جو حاجیوں کو رومی کافروں کی طرح قتل کرتا ہے اور حاجیوں سے جہاد کرتا ہے واضح ہو کہ ہم ستر آدمی جنہیں تو اس وقت خاک و خون میں غلطان دیکھتا ہے سوفیوں کی جماعت ہیں ہم نے توقل کی سہرہ میں قدم رکھا تھا اس پر عظم بالجزم کر لیا تھا کہ کسی سے بات نہ کریں گے اور بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی سے اندیشہ نہ کریں گے نیز اس کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ کریں گے لیکن جب ہم حرم میں پہنچے تو خیزر علیہ السلام نے ہم سے ملاقات کی ہم نے سلام کیا اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارے سلام کا جواب دیا جس پر ہم بہت خوش ہوئے اور سب نے مل کر کہا الحمدللہ ہماری محنتیں ٹھکانے لگیں اور ہماری کوششیں مشکور ٹھہریں اس سے بڑھ کر تعلیب کے لئے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مطلوب و مقصود کو پالے حضرت خضر علیہ السلام نے ہمارا استقبال کیا اور وہ خود ہم سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لائے بس ہمارا یہ کہنا تھا کہ حاطف غیب نے ایک کہرناک آواز سے ہمیں پکارا کہ اے جھوٹو اور اے مدیو تمہارے اہد و پیمان یہ تھے کہ ہمیں کبھی فرموش نہ کرو گے اور ہمارے غیر کی طرف مشغول نہ ہو گے تم نے اپنے اہدوں کو توڑ دیا کہ ہمیں بھول کر ہمارے غیر کے جانے مصروف ہو گئے جاؤ بس اہد شکنی کے جرم میں تمہاری جانے غارت کروں گا اور جب تک تمہاری اچھی طرح خون ریزی نہ کر لوں گا کبھی تم سے صلح نہ کروں گا اے ابراہیم جن جوان مردوں کو تم خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھ رہے ہو یہ سب کے سب حق تعالیٰ کے شہید ہیں ابراہیم اگر تم بھی ایسا کر سکتے ہو تو اس راہ میں قدم رکھو ورنہ ہم سے دور ہو جاؤ ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نوجوان کی یہ باتیں سن کر حیران زدہ ہو گئے اور دوبارہ پوچھا کہ مجھے صرف اس قدر دریافت کرنا اور باقی ہے کہ تم کس طرح زندہ رہے جواب دیا کہ اور سب لوگ پختہ کار تھے چونکہ مجھ میں خامی تھی اس لئے کہا گیا کہ تو جان کنی کی شدت و سختی میں پختگی حاصل کر اور جب پختہ کاری تجھے نصیب ہو جائے تو ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلا یہ کہا اور جان بحق تسلیم کر گیا پیارے دوستو آپ نے ملازع فرمایا کہ تصوف کی راہیں کتنی کٹن ہیں اس میں کیسی کیسی باریکیاں ہیں روایات بتاتی ہیں کہ خاجہ ابراہیم بن عدم آخر عمر میں لوگوں کی نظروں سے مخفی ہو گئے اور کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کس جگہ آرام فرما رہے ہیں بعض کہتے ہیں بغداد میں ہیں اور بعض کہتے ہیں شام میں ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آبادی سے بھاگ کر اس غار میں پہنچے جہاں حضرت لوت علیہ السلام کی قبر شریف ہے اور وہیں آپ نے وفات پائی جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک آواز اس طرح لوگوں کو سنائی دی یعنی ہوشیار ہو جاؤ کہ جس نے اہل زمین کو امن و امان حاصل تھی وہ آج زمین سے اٹھ گیا یہ آواز سن کر تمام لوگ متحیر تھے کہ معاملہ کیا ہے یہاں تک کہ خبر آئی کہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے پیارے دوستو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کی بادشاہ چھوڑنے اور اللہ کی جانب رجوع کرنے کے حوالے سے ایک واقعہ یوں بھی نکل کیا جاتا ہے ایک رات بادشاہ یعنی ابراہیم بن عدم اپنے شاہی محل میں سویا ہوا تھا کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی بیدار ہوا آواز دی کہ چھت پر کون ہے جواب آیا کہ میں ایک مسافر ہوں میرا اونٹ گم ہو گیا تھا اسے تلاش کر رہا ہوں بادشاہ نے کہا ارے بے وقوف گھروں کی چھتوں پر اونٹ بھی ملتے ہیں کبھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹ گھر کی چھت پر آ جائے اس شخص نے جواب دیا تم تو مجھ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو کبھی خدا بھی شاہی محلات میں ملتا ہے تم ریشمی بستر پر آرام کرتے ہو اور چاہتے کہ تمہیں خدا مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے دل کی دنیا بدل گئی صبح اٹھا اپنے بیٹے کو تخت نشین کر دیا امور سلطنت اس کے حوالے کیے شہر چھوڑ کر جنگل کی رہا لی جنگل میں پہنچا تو شاہی لباس اتار کر ایک گڑڑیے کو بخش دیا اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہن لیے بلک کو چھوڑ کر نیشہ پور آیا اور پہاڑ کی ایک غار میں عبادت کرنے لگا وہ جمعی رات کی رات غار کی چھت پر آتا لکڑیوں کا گٹھا جمع کرتا سر پر اٹھا کر شہر میں پہنچتا اور لکڑیاں بیچ کر جو کچھ حاصل ہوتا اس کا نصف اللہ کی راہ میں دے دیتا اور نصف سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر لیاتا ایک عرصے تک اس کا یہی کام رہا وہ غیبی اشارے سے مکہ معظمہ پہنچا اور خواجہ فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہو گیا اور ظاہری اور باطنی کمالات حاصل کیے کہتے ہیں جن دنوں سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے بازار میں آیا کرتے تھے تو بلک کا ایک امیر آدمی بھی وہیں تھا اس نے سلطان ابراہیم کو پہچان لیا اور بادشاہی چھوڑ کر لکڑیاں بیچنے پر بڑی ملامت شروع کر دی حضرت سلطان ابراہیم کو اس کی باتوں پر بڑا غصہ آیا بیٹھے بیٹھے لکڑیوں کے گٹھے پر ہاتھ مارا تو وہ ساری سونے کی بن گئی سلطان ابراہیم نے سارا سونا اس کو بخش دیا اور کہا کہ آج بلک کی سلطنت کی یاد کی نہوست کی وجہ سے میری حلال کی روزی ضائع ہو گئی اسی طرح کا واقعہ کہ ایک بار سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ بلک کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف جا رہے تھے شاہی عمرہ اور وزرہ کو آپ کی خبر ہوئی انہوں نے آپ کے صاحب زادے کو جس وقت تخت نشین تھا ساتھ لیا اور حاضر خدمت ہوئے سب نے مل کر درخواست کی کہ اگر آپ دوبارہ تخت سلطنت پر تشریف لے آئیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی سلطان ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بڑی محبت کے ساتھ اپنے پہلوں میں بٹھا لیا اور باتیں کرنے لگے اسی اثنا میں غیب سے ایک آواز آئی کہ جو لوگ ہمارے حسن و جمال کے عاشق ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یہ بات سنتے ہی سلطان ابراہیم نے رونا شروع کر دیا اور عرص کی اے اللہ جس کی وجہ سے ابراہیم تجھ سے غافل ہو گیا اس کو اٹھا لے تاکہ تیری محبت کا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے کہتے ہیں کہ صاحبے دار سلطنت ابراہیم کے بیٹھتے ہی فوت ہو گیا ایک اور ایمان افروز واقع ہے کہتے ہیں جن دنوں سلطان ابراہیم بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر بیاباں میں چلے گئے تو چند دن دریہ کے کنارے پر قیام کیا وہاں عمرہ اور وزرہ حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ دوبارہ تخت نشین ہو جائیں سلطان ابراہیم اس وقت اپنی گدڑی سی رہے تھے آپ نے سوئی دریہ میں پھینک دی اور فرمایا کہ تم بڑے طاقتور حاکم ہو دنیا کے سارے اسباب تمہارے پاس موجود ہیں دریہ سے میری سوئی نکال دو کوئی بھی سوئی نہ نکال سکا آپ نے بلند آواز سے کہا کہ اے دریہ کی مچھلیوں میری سوئی نکال کر لاؤ اسی وقت ہزاروں مچھلیاں اپنے موں میں چاندی کی سوئیاں اٹھائے پانی کی سطح پر تیرنے لگیں ایک مچھلی کے موں میں حضرت خاجہ کی سوئی بھی تھی آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس سے سوئی لی اور تمام مچھلیوں کو رخصت کر دیا پھر عمرہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہماری سلطنت تمام جہاں پر ہے اب ہمیں بلخ کی سلطنت کی ضرورت نہیں ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے سارے جہان کی سلطنت عطا فرما دیتا ہے کہتے ہیں ایک دن خاجہ شفیق بلخی سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک درویش جو صاحب کشف و کرامات تھے وہ مجلس میں بیٹھا تھا آپ نے پوچھا تم گزر اوقات کیسے کرتے ہو وہ کہنے لگا کہ گر مل جائے تو کھا لیتا ہوں ورنہ سبر کرتا ہوں آپ نے فرمایا یہ کام ہماری گلی کچھے کے کتے بھی کرتے ہیں ہونا یوں چاہیے اگر نہ ملے تو صبر کرو اگر مل جائے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دو اللہ اکبر دوستو کیا کمال توقل ہوتا ہے اللہ والوں کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے ہی توقل کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے آمین آج اللہ کی ذات پر توقل نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دنیا کے پیچھے دن رات بھاگ رہے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ تو مل کر رہے گا کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم کس کے بندے ہو آپ کانپے اور بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو یہ آیت پڑی جس کا ترجمہ یہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کا بندہ نہ ہو اس شخص نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی یہ جواب کیوں نہیں دے دیا فرمایا میں ڈرتا تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو اس کا بندہ کہوں تو مجھ سے اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوا اگر نہ کہوں تو کافر ہو جاتا ہوں آپ رحم اللہ کی کرامت کا ایک واقعی یوں ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک دن دریہ کے کنارے پہنچے اور پار جانا چاہا ملہ نے کرایا مانگا آپ نے دریہ کی ریت کی مٹھی بھری اور ملہ کی جھوڑلی میں ڈال دی ملہ نے گوھر سے دیکھا تو ریت نہیں تھی وہ سونا تھا دوستو کہتے ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کے دو کامل خلفہ تھے ایک خاجہ حضیف اللہ المررشی اور دوسرے خاجہ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ آپ نے جس دن بادشاہی چھوڑی اس دن سے ایک جگہ پر قیام نہیں کیا کئی جگہ سے ہوتے ہوئے شام میں حضرت لوت علیہ السلام کے مقبرے کے ساتھ ایک پہاڑ کی گار میں مقیم ہوئے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ فرید الدین اتار نے تذکرہ تل اولیہ میں ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کے ترک کے تین چار سبب بیان کیے ہیں مولانا جامی اپنی کتاب نفحات الانس میں لکھا ہے کہ شکاہ کے دوران حاطف نے آواز دی کہ تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے اس سے ان کو آگاہی ہوئی بادشاہی ترک کر دی لیکن میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کچھ سرہ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے سلطنت سے نکال کر اس راستے پر لگایا اور تربیت دی اور خرقہ خلافت عطا کیا اس کے بعد آپ حضرت خاجہ فضیل ابن عیاس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تربیت حاصل کرنے کے بعد خرقہ خلافت حاصل کیا امام باقر رضی اللہ عنہ سے خلافت اور اس کے بعد آپ کو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا فیض صحبت بھی نصیب ہوا اور ایک خرقہ خلافت ان سے بھی حاصل کر کے اوج ایک کمال تک پہنچ گئے اور آپ سے ایک جہان فیض یاب ہوا اور ہدایت حاصل کی پیارے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ تمام تر کمالات کے باوجود آپ پر ہمیشہ گریہ تاری رہتا تھا جب آپ بلک سے مرد اور مروسے سے نیشہ پور گئے تو وہاں کے مشہور غار میں آپ کامل نو سال تک عبادات اور ریاضات میں منہمک رہے لوگوں کو کیا معلوم آپ غار میں کیا کر رہے ہیں جمعرات کے دن آپ غار سے باہر آتے تھے اور لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے شہر میں فروخت کرتے اور روٹی خرید کر نصف فقرہ میں تقسیم اور نصف اپنے لئے رکھتے تھے ایک ہفتے تک اس پر اکتفا کرتے تھے جب بلا قصد آپ سے کرامات کا ظہور ہونے لگا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ کون ہے خلقِ خدا کا حجم دیکھ کر آپ وہاں سے بھاگ نکلے اور مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی کہتے ہیں وہاں پہنچ کر آپ نے سہرہ میں قیام فرمایا ایک اکابر دین وہاں پہنچ کر آپ کو اسم آزم تعلیم فرمایا اس کے فوراں بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ابراہیم جس نے آپ کو اسم آزم سکھایا وہ میرے بھائی علیہ السلام تھے نفحات الانس میں لکھا ہے جن دنوں سلطان ابراہیم نے بادشاہی چھوڑ کر جنگل میں قدم رکھا تو غیب سے ایک بزرگ آئے انہوں نے انہیں اسم آزم لکھایا اسم آزم پڑھتے ہی عرص سے لے کر فرش تک تمام چیزیں روشن ہو گئیں کچھ دنوں بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے کہنے لگے اے سلطان وہ میرے بھائی حضرت علیہ السلام تھے جنہوں نے تمہیں اسم آزم سکھایا ہے میں خضر ہوں میں تیرا دوست بن کر رہوں گا حضرت ابراہیم بن عدم نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی دوسرے دوست کی ضرورت محسوس نہیں کرتا یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام کو رخصت کر دیا اس کے علاوہ خود حضرت ابراہیم بن عدم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت خاجہ دعود بلخی نے بادیہ میں اسم آزم سے آگاہ فرمایا پیارے دوستو روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت خاجہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے سفر مکہ میں ہر قدم پر دوگانہ نفل ادا کیا اور سہرہ تہہ کرتے ہوئے چودہ برس کے بعد مکہ معظمہ پہنچے یہ دیکھ کر تمام مشایخ مکہ آپ کے استقبال کے لئے باہر آئے اور عزت و تقریم سے پیش آئے اسی جگہ حضرت خاجہ فضیل ابن عیاس کی خدمت میں حاضری نصیب ہوئی آپ پچاس سال تک مجاور حرم مکہ رہے مرات الاسرار میں روایت ہے کہ حضرت خاجہ ابراہیم عدم مدت تک جامعہ بسرہ میں محتقف رہے اور تین دن رات میں ایک بار افتار کرتے تھے عبداللہ بن مبارک کے استاز حضرت خاجہ عطا سلمی فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں نے ان کے ہمراہ تھا زادے راہ ختم ہو گیا تو چالیس دن تک ہم نے صبر کیا آپ مٹی کھایا کرتے تھے اور کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب خاجہ ابراہیم بن عدم بلغ سے چل گئے تو پیچھے ایک بچہ چھوڑ کر گئے بڑا ہو کر بچے نے دریافت کیا کہ میرا والد کہاں ہے اس کی ماں نے سارا حال بیان کیا اور کہا کہ اس وقت وہ مکہ میں ہیں والد کی زیارت کے لئے وہ مکہ پہنچے جب حضرت خاجہ ابراہیم عدم نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو شفقت پدری جوش میں آئی اور اسے پاس بٹھا کر پوچھا کہ کس دین پر ہو اس نے جواب دیا اسی دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں فرمایا الحمدللہ اور بچے کے ساتھ بہت لطف و کرم سے پیش آئے غیب سے آواز آئی کہ میری دوستی کا وعدہ کرتے ہو لیکن دل بیٹے کے ساتھ لگاتے ہو آپ نے فورا مناجات کی کہ الہی میرے اور تیرے درمیان جو چیز حائل ہے اسے دور کر دے یہ کہنا تھا کہ بچہ جہاں باہت ہو گیا آپ رحم اللہ کے اولاد کے حوالے سے مختلف روایات ہیں جن کا تذکرہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور یاد رہے کہ روایات میں اکثر اختلافات پائے جاتے ہیں اور راوی واقعات کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں اس لئے اس ویڈیو میں اگر آپ روایات کا اختلاف پائیں تو یہ ایک عام چیز ہے اور تاریخ میں واقعات کو ہر کسی نے اپنے انداز میں بیان کیا ہوتا ہے جس پر اعتراض نہیں بنتا آپ رحم اللہ کی کرامت کا ایک واقعہ رونک المجالس میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت خاجہ ابراہیم بن عدم کی عادت تھی سخت گرمی کے ایام میں بھی آپ اپنے گوشہ تنہائی سے نکل کر مسجد میں آتے اور نماز باجمات ادا کرتے تھے ایک دن آپ کا ایک شاگر ساتھ تھا آپ نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے سائے میں سو گئے شاگرد کیا دیکھتا ہے کہ دیوار کے سراخ سے ایک سامپ نکلا سامپ کے موں میں نرگس کی شاک تھی جس سے وہ حضرت کے روخ انور سے مکھیاں اڑا رہا تھا جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو شاگرد نے آپ کو سامپ کے مکھیاں اڑانے کا ماجرہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ کی عطاعت کرتا ہے ہر چیز اس کی عطاعت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فضل و کرم کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں آپ رحم اللہ کی کرامت کا ایک اور واقعہ کتاب حقائط السالحین میں یوں لکھا ہے کہ ایک دن آپ کو خبر مصول ہوئی کہ خراسان میں آپ کا کرشتدار لاولد فوت ہو گیا ہے اور اس کی بہت سی جعداد آپ کے ورسے میں آئی ہے یہ خبر سن کر آپ نے سفر کا ارادہ کیا تھوڑی دور گئے تھے کیا دیکھتے ہیں ایک نابینہ پرندہ پتھر پر بیٹھا ہے پانی سے ایک جانور نکلا جو مٹی سے کیڑے نکال کر نابینہ پرندے کے موں میں دینے لگا آپ نے یہ تماشا دیکھ کر اپنے رفیق سحفر سے کہا کہ تم نے دیکھا ایک نابینہ پرندے کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا اور روزی دے رہا ہے اگر ہم خراسان نہ جائیں تو روزی تو ہمیں ضرور ملے گی یہ کہہ کر آپ نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس چلے آئے سہرہ میں جا کر قیام فرمایا ایک دفعہ طہارت کے لئے کوئے پر گئے اور ڈول کوئے میں ڈالا جب ڈول واہر آیا تو موتیوں سے لبریز تھا آپ نے کہا الہی مجھے پانی درکار ہے تاکہ وضو کروں مجھے موتیوں کی کیا ضرورت ہے چنانچہ ڈول کو کوئے کے اندر پھینک کر چلے گئے پیارے دوستو اسے کہتے ہیں کہ دنیا کو ٹھکراؤ تو پیچھے آتی ہے اور دنیا کے پیچھے لگو تو وہ اور بھی بھاگتی ہے پیارے دوستو مرات الاسرار میں لکھا ہے کہ آخری عمر میں حضرت خاجہ کا تصرف بہت بڑھ گیا تھا اور کسرت سے تام غربہ و مساکین میں تقسیم کرتے تھے شیخ علاو دولہ سمنانی چہل مجالس میں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ سفیان سوری کچھ سرہ حضرت خاجہ ابراہیم ادم کے پاس گئے آپ نے مسلح کے نیچے ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر درہم نکالے اور نوکر کو دے کر فرمایا کہ بازار جاؤ اور دس سیر گرم روٹی اور شہد لاؤ حضرت سفیان نے کہا ہم دو آدمی سے زیادہ نہیں ہیں یہ اثراف ہے آپ نے فرمایا کھانے پینے کی چیزوں میں اثراف نہیں ہوتا اگر زیادہ ہے تو دوسرے لوگ کھا لیں گے پیارے دوستو آپ رحم اللہ کے کاملات و کرامات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس مختصر ویڈیو میں ان کی گنجائش نہیں جہاں تک بات ہے آپ رحم اللہ کے وسال کی اور آپ کے خلفہ کی تو سیر الاکتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے دو خلفہ تھے حضرت خواجہ حزیفہ مرشی اور حضرت خواجہ شفیق بلخی اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخر عمر میں آپ گم ہو گئے تھے معلوم نہیں کہ آپ کا مدفن کہاں ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ بغداد میں حضرت امام احمد بن حنبل کے پہلوں میں دفن ہیں بعض کا خیال ہے کہ آپ ملک شام میں حضرت لوت علیہ السلام کی قبر کے متصل دفن ہیں سیر الاکتاب میں آپ کی وفات بروز جمعہ اٹھائیس جماعت الاول دو سو اسی ہجری لکھی ہے مگر سفینہ تل اولیہ میں دو سو اکسٹھ یا باسٹھ ہجری لکھی ہے واللہ علم دوستو روایت ہے کہ ایک آدمی نے وصال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیونکہ آپ نے اللہ کی محبت میں بادشاہی ترکی تھی اور فکر اختیار کیا آپ نے جواب دیا کہ عرش الہی کے بالمقابل جہاں عاشقان الہی ہر روز ستر بار دیدار کرتے ہیں مجھے مقام ملا ہے حضرت ابراہیم بن عدم منظور بلخی کے چند القابات یہ تھے محدث صدیق زاہد عابد عارف ولی ترک الدنیا مقرب درگاہ الہی صاحب کرامت ابو اسحاق آپ کی کنیت تھی خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے بادشاہی چھوڑ کر فکر کو اختیار کیا بہت سے مشایخ کو دیکھا اور دنیا کو اپنے علم اور تصوف سے مستفید کیا اور اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو ابراہیم بن عدم رحم اللہ کی زندگی کے حوال اور ان کی کرامات کے بارے میں اگاہ کیا گیا جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظمان میں رکھے آمین